حکمتوں کی لارڈ سکیل جو لارڈ یونٹ ٹیکسپیر یونٹ ہیں اس کے اندر تقریباً پینتیس سو سے چار ہزار لارڈ سکیل مینفیکچرر یا بڑی انٹرپرائزز ہیں جبکہ دوسری طرف جو سمال اور میڈیم ٹرم ہے وہ دس لارڈ ہے تو تقریباً اشاریہ پانچ فیصد لارڈ سکیل میں آتا ہے اور باقی انٹرپرائزز کی شکل میں یہ سارے کا سارا سمال اور میڈیم ٹرم میں آتا ہے سمال اور میڈیم ٹرم تین چیزوں کے اوپر گروتھ دیتی ہے ایک تو ایک نوع میں گروتھ آل انکلوسیو معاشی گروتھ دوسرا ایمپلوئیمنٹ ایگری کلچر سیکٹر سے باہر نکل کے اٹھتر فیصد ایمپلوئیمنٹ ایس ایمی سیکٹر کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک مربوط پالیسی لائے جس کے پاک چھ ساتھ مین پلرز ہیں اور یہ وہ پالیسی ہے جس کے اندر کئی چیزیں ہم نے کر کے ایمپلیمنٹ کر کے قانون سازی کر کے آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں یہ ڈیریکشنل نہیں ہے اب میں ان نین پلرز کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں سب سے پہلے چھوٹے اور درمیانے تب کے کاروباروں کو ریگولیٹری برڈن کہ کوئی کاروبار شروع کرنا ہو تو آپ کو بہت ساری نو ابجیکشن سرٹیفیکیٹس لینے پڑتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے اوپر بہت سارے انسپیکٹر بغیر اعلانیاں آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہے کہ ہم نے کل ہی پنجاب کا بینہ نے بھی اور صبحی حکومتوں نے کے پی کے انشاءاللہ کر دے گا ہم نے ایک زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ اپ کی پولیسی لے کے آئے ہیں اور اس ایمی کو تین درجوں میں کیا ہے لو رسک میڈیم رسک اور ہائی رسک جو لو رسک ہیں جیسے آپ کا سرویس سیکٹر ہے ہول سیل ہے ٹرانسپورٹ ہے اس کے لئے کوئی نو سی کی ضرورت نہیں ہے میڈیم رسک جس کے اندر آپ کا لائٹ انجنیرنگ ہے لیدر ہے آٹو پارٹس ہیں سپورٹس گوڈز ہیں کٹلری ہے اس کو تیس دن کے اندر ڈیمڈ اپروول ہوگا اگر نو سی ایشو نہیں کی گئی تو تیس دن کے اندر یہ ازمشن ہوگی کہ آپ کو نو سی مل گئی ہے اور بہت تھوڑے جو کاروبار ہیں وہ ہائی رسک میں ہیں جس میں ایکسپلوسیو فائر کا ڈینجر بوائلرز کیمیکلز تو ان کو ہائی رسک میں رکھا گیا ہے تو اب جس نے کاروبار شروع کرنا ہے نیا لگانا ہے یا اپنا ایگزسٹنگ کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا ہے اس کو یہ این او سیز کے دفتروں کے چکروں سے آزادی مل گئی اور سیلف ڈیکلیریشن کی ایک اور سکیم لے گیا ہے ایسا کہ آپ کو جن جن قوائے جیسے فیکٹری ایکٹس ہیں باقی چیزیں ہیں ان کی جو شرائط ہیں جو ان کے کامانین ہیں اس کے مطابق آپ یہ عمل خود کریں گے اور سیلف ڈیکلیر کریں گے اب دوسرا بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر مختلف انسپیکٹرز جاتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے ہم نے انسپیکشن کیے ویڈاوٹ انسپیکٹرز ہم نے ایک پورٹل ڈیویلپ کیا جس کے اندر کوئی دو فیصد میکسیمم جو آپ نے سیلف ڈیکلیر کیا ہوگا اس کی دو فیصد انسپیکشن ہوگی فیزیکل اور وہ انسپیکٹر وہ ایسے نہیں جائے گا اس کی تاریخ بھی آپ کو اس پورٹل پہ آئے گی کہ میں نے اس کاروبار کے پاس اس دن جانا ہے اور جو فائنڈنگ ہوگی وہ بھی اتر لکھی جائے گی تاکہ یہ رشوت یا دھونس دھانڈلی یا جس قسم کا رواج رہا ہے اب تک وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تو میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی قوانین کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے قوانین ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے لیبر سوشل سیکیورٹی بائلرز ایک فیکٹریز ایک اس وقت بہت قوانین ہیں جس کو اب وہ ایک لمبی ایک سائز ہے جو صوبے اور وفا کر رہا ہے دوسرا ٹیکس ہم نے اس پولیسی کو بنانے وقت جیسے ہم نے سال ضائع نہیں کیا ہم نے پچھلے فینانشل اس سال کا جو بجٹ آیا اس کے اندر ہم نے مینیفیکچرنگ سیکٹر جس کو میں نے کہا کہ دس لاکھ مینیفیکچرنگ سیکٹر ہے تو ہم نے ان کے لیے کیا آسانی کی کہ اگر آپ کو اس وقت ٹرن اوور ٹیکس ایک اشاریہ پچیس فیصد ہے تو ہم نے دس کروڑ سے جو کم ہیں ان کو صرف اشاریہ پچیس کر دیا ہے اور اسی طرح جو دس کروڑ سے پچیس کروڑ تک کا جن کا ٹرن اوور ہے ان کو اشاریہ پانچ فیکس کر دیا ہے کہ آپ کا اگر ٹرن اوور پچیس کروڑ کا ہے تو آپ صرف پوئنٹ پانچ پرس اپنا پرزمٹیو انکم ٹیکس دے دیں اور اس کی کو بہت آسان کر دیا ہے کہ ایک سمپل فائل چلان کا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ ٹرن اوور ٹیکس میں نہیں جانا چاہتے اور اپنے ویڈھولڈنگ ٹیکس اور باقی کلیم کرنا چاہتے ہیں تو انکم ٹیکس ریجیم میں جو دس کروڑ تک کے ہیں ان کو ساڑھے سات فیصد انکم ٹیکس ہے اور جو پچیس کروڑ تک کے ہیں ان کو پندرہ فیصد انکم ٹیکس ہے اسی طرح ویمن انٹرپرائزز کے لیے ان کو پچیس فیصد ٹیکس میں چھوٹ دے دی گئی ہے تو یہ وہ اقدامات ہیں جو ہم نے اس پالیسی کی اندر کر دیا ہیں سب سے بڑا چیلنج جو ابھی بھی ہے کہ کرزے ایکسیس ٹو فینانس ایکسیس ٹو کیپٹل نہیں ہوتا تو ایک بہت بڑی سکیم لے کے آ رہے ہیں ہم آسان فینانس سکیم ایس ایمی آسان سکیم جو اپرو ہو چکی ہے کمرشل بینکس کی بیڈز آ گئی ہیں اس میں حکومت وفاقی حکومت اور کمرشل بینک بغیر زمانت بغیر کولیٹرل کے ایک کروڑ تک کا کرزہ دیں گے تیس ہزار نئی کاروباروں کو جن کا اگر نقصان ہوتا ہے تو چالیس فیصد سے ساٹھ فیصد تک جو نقصان اگر اٹھتا ہے تو وہ حکومت اور کمرشل بینکس برداشت کریں گے جس کے لئے ساڑھے تیہیس عرب روپے مختص کر دیے گئے ہیں اس کے علاوہ ہم اور چیزیں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ ایکسیس ٹو کریڈٹ ایس ایمی کیلئے جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس کے لئے اور کئی پولیسیز انڈر کنسیڈریشن ہیں جو انشاءاللہ پہلی اکتیس جنوری تک ہم باقی پولیسیز بھی اسی شکل میں لے کے آئیں گے کہ ہم سپیشلائز لینڈنگ سکیمز لے کے آئیں آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سرورسز کے لئے اسی طرح گارمنٹس کے لئے تو ایسی کئی چیزیں اور انڈر ڈسکیشن ہے کہ جو اچھا ٹیکسپیئر ہے اس کے لئے کولیٹرل کی شرائط کم کر دی جائیں جو جس کے پاس ابھی لے رہا ہے کولیٹرل اس کی لیمٹس بڑھا دی جائیں تاکہ جو سمال ہے وہ میڈیان تک گریجوئٹ کرے اس کے علاوہ ایس ایمیس کو سب سے بڑی دشواری زمین تو ہم نے وفاقی حکومت سندھ وفاقی حکومت پنجاب بلوچستان اور کے پی کے ساتھ مل کر چار ہزار دو سو اکڑ مختص کر دی ہیں جو تقریبا انیس ہزار پانچ سو پلوٹس بنتے ہیں جو آسان اقصاد پہ اگر آپ نے ایس ایمی لگ کاروبار شروع کرنا ہے زمین انڈسٹریل سٹیٹس میں آپ کو آسان اقصاد پہ ملیں گے آپ کو پورا پیسہ افرن دینے کی ضرورت نہیں ہے بدکسمتی سے سندھ حکومت سے بھی میری یہی التجاہ ہے کہ وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں البتہ کراچی کی عوام کو ہم نے اکیلا نہیں چھوڑا پاکس فیڈل گورنمنٹ کے جو انڈسٹریل پاکس ہیں وہاں وہاں زمینیں مختص کر دی گئی ہیں چھوٹے کاروباروں کے لئے لاسلی ایک اور بڑا چیلنج ہے ایس ایمی کو ہم جس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومتی ٹھیکے پبلک پرکیورمنٹ کے اندر بھی ایس ایمی کو حصہ دیا جائے اس کے اوپر چیئرمن ریپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن کی سرورائی میں کمیٹی بن گئی ہے جو کام کر رہی ہے یہ بھی بڑا ایک چیلنج ہے کہ آپ سوفوئر لینا ہے پرنٹنگ کا مٹیریل جو حکومت خریدتی ہے فرنیچر لیتی ہے جو چھوٹی چیزیں حکومت پرکیورمنٹ کرتی ہے وفاقی اور صوبائی اس کے لئے چھوٹی اور درمیانے درجے کے لئے سپیشل کوٹیں مختص کیا جائیں اس کے لئے طریقے کار کیا جائے اس کے لئے پیپرا کے اندر چینجز کرنے پڑیں گے تو پہلی اکتیس جنڈری تک اسی پالیسی کے اندر وہ ڈیڈلائن دے دی گئی ہے کہ یہ پبلک پرکیورمنٹ اور ساتھ ہی جو ٹی ڈی اپ جو ایکسپورٹ پرموشن کے لئے جاتے ہیں اس کے اندر بھی ان کو ان کے لئے کوٹا مختص کیا جائے لاسلی خواتین کے لئے جیسے میں نے کہا ٹیکس کا کر دیا ہے ان کے لئے ٹریننگ ایڈوائزری سرویسز ایکسیس ٹو کریڈٹ اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس ملک کی جو آدھ دیس عبادی ہے وہ ایک پروڈکٹیو معیشت کے اندر اپنا پروڈکٹیو حصہ ڈالے لاسلی ایک ریجسٹریشن پورٹل ڈیولپ کیا گیا ہے اور اسی پالیسی کے تحت اگلے پان سال تیس عرب روپے مختص کیے گئے ہیں سمیڈہ فنڈ کے لئے جس کے تحت ہم مختلف ایڈیاز جیسے آپ کا وزیر آباد گجران والا گجرات کا ٹرائنگل ہے اس کے اندر ہم ایس ایمی سینٹر جیسے تیس عرب اگلے پانچ سال کے لئے یہاں ہم اور ایس ایمی جو جو سٹرکچر ہے سمیڈہ کا اس کو بھی ہم ری آرگنائز کر کے پرائیوٹ سیکٹر ڈریون کر رہے ہیں اور بورڈ اس کو چلائے گا اور تیس عرب اس کے لئے مختص کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ ان ایڈیاز جیسے میں نے کہا یا آپ کا گجران والا وزیر آباد جنوبی پنجاب خیر پور سکھر میں ڈیٹس کا آپشن ہے دیرہ اسماعیل خان کو ہم نے ابھی تک اڈریس نہیں کیا بلوچستان کے پختون اور سدن بلوچستان کے جو ایڈیاز ہیں اس کے اندر فسیلیٹیشن سینٹرز ٹریننگ جوائنٹ فسیلیٹیشن سینٹرز آپ کے آڈیٹرز کے لئے جوائنٹ فسیلیٹی دی جائے چھوٹے کاروباروں کے لئے کپیسٹی نہیں ہوتی لیگل ایڈوائز دی جائے ایکسپورٹ کے لئے جو پوٹینشل ہے اس کو دیکھا جائے تو اس کے لئے یہ مختص کیا گیا آخر میں میں یہ پہلی دفعہ ایک دوہزار ساتھ میں بنی تھی پالیسی مگر اس نے کبھی سوائے کاغذ کے اور کچھ نہیں تھا اس لئے اس پالیسی کے ساتھ ایک ایمپلیمنٹیشن میکنیزم ہے اور وہ ایمپلیمنٹیشن میکنیزم اور ایک ایکشن پلان مرتب دے دیا گیا ہے جس کے اندر ہر تاریخ دی گئی ہے کہ آپ نے کس کس تاریخ پر کیا کا ایکشن کس کس محکمہ نے کرنے ہیں اس کی ایک ریویو میکنیزم جاری رہے گا اور اس آپ کے تواصل سے میں جیسے پاکستان کی عوام کو یہ جیسے کچھ خبری سنا رہا ہوں مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ایس ایمی کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سمیدہ کے ساتھ رابطے میں رہیں ہمیں اپروچ کریں ہماری رہنمائی کریں کیونکہ یہ ایک چھوٹا چیننج نہیں تھا دنیا میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی چھوٹی اور درمیانی طبقے کے کاروباروں کو آگے لے کے نہ جائیں تو ہم آپ کے ساتھ ایک کنٹینیوز انگیجمنٹ میں رہیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو داکیمنٹ ہے اس کو ہم اور بیترگی کی طرف دیتے جائیں گے اس ایمی سیکٹر کو آپ دیفائن کسی کرنی مینمم اور میکسیم کتنی رقم تک کا کاروباری تک بیس میں اس ایمی سیکٹر کی تو پہلے سب سے بڑا چیلنج تھا کہ اس کی دیفینیشن نہیں تھی سٹیٹ بینک ایس ای سی پی ایف بی آر مختلف جگہ اداروں پہ تو اب دیفینیشن پہ انتفاق ہو گیا اسی کروڑ تک ٹرن اوور جو ہے وہ سمال اور میڈیم انٹرپرائز کہا جاتا ہے اور اس کو بھی ہم ریو کرتے رہیں گے جیسے جیسے اور چیلنجز سامنے آتے رہے ہیں پاکستان میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ایکسپورٹیبل سرکتر سویہ پاکستان کا ڈیپیٹ کرنا ہے مختلف بات کوئے اس میں آپ ایک پوش دے سکتے تھے یہ جو سمال اور میڈیم والے ہیں وہ یہ تھا کہ ان کے لئے سپیشل پانکیج وینڈرز کے لئے کیونکہ انٹرمیجریز جو بناتے ہیں تو انٹرمیجریز کے لئے مینڈر کو خاص اس میں کوئی لیا گیا ہماراں بھی ایک تو ہمارا بڑا سیکٹر آٹو پارٹس کا ہے وہ تو آٹو پالیسی کے تحت ہم نے کور کیا لیکن یہ جو فنڈ ہے اور جو ایس ای می پالیسی کے تین بڑے مقاصد ہیں ایک کے لارج سکیل منفیکچرنگ کے ساتھ ان کی لنکیجز کو ہم بہتر کریں کیونکہ لارج سکیل اور جب تک ایس ای می کی لنکیجز نہیں ڈیویلپ ہوں گے اور بہتر نہیں ہوں گے جب تک یہ گروتھ مومنٹم نہیں آسکے گا اس کو ہب این سپوک موڈل کہتے ہیں تو ہم اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں ایک منٹ ذرا نسیون صدیقی صاحب آپ تک سر ایک طریق ہے کہ بزنس پلان کون ایکروف کرے گا اور اگر ایک کروڑ تک کا بھی گروہ نہیں میکسیما ہم نے بتایا اس کی گارنٹی کیا ہوگا ایک تو زیرو گارنٹی ہوگی بزنس پلان وہ اپنا کمرشل بانکس دیں گے اگر نقصان ہو گیا تو وہ کاؤس شیرنگ ہوگی اس نقصان کی حکومت پاکستان اور کمرشل بانکس کی اور ایک کروڑ تک کی ہے لیکن یہ ایک پہلا ایسا انقلابی قدم ہے ایک لحاظ سے کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کچھ زمانت دینے کو نہیں ہیں کولیٹرل دینے کو نہیں ہیں وہ آگے ایکسیس کر سکے اور میرے نزدیک ایک کروڑ کو بھی ہم انشاءاللہ جس کے پاس ہنر ہے اور ایک کروڑ کو بھی انشاءاللہ ہم اور بڑھائیں گے کمرشل بانک اپروف کرے گا جی کمرشل بانک اپروف کرے گا سلام اللہ صاحب ڈانس سر ایک تو یہ مداد ہے یہ جو آسان خیلانس کی ہے اس میں جو مان دیں گے اس کا ریٹ آف ریٹرن کیا ہوگا انٹرسٹیٹ کیا ہوگا مارکٹ بیس ہوگا دوسرا وہ سچ سے بڑا ایشو ہے میں نے خود دیکھا ہے کئی فیکٹریہ لگی ہوئی ہیں ابھی بھی میں آپ کو نشاندہ ہی کر سکتا ہوں جن کو چھے چھے مہینے سے بجری کا کنکشن نہیں بھی ایسے مانگتے ہیں پچاس پچاس لاکھ اینڈسٹری کے لیے تو اس کی زمین کا تو آپ بتا رہے ہیں کیوں لگانے کو تیار ہوں جگہ ہی نہیں ہے وہاں پر بھی سارا دیکھئے دوسرا ایک تو یہ بہت بڑا ڈاکیومنٹ ہے اس لئے میں ساری تفصیل میں نہیں کیا یہ ہمارا چیلنج ہے پاور سیکٹر کے اندر اور ہم کوشش کر رہے ہیں بلکہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کہ جو کمرشل کنیکشنز ہیں تیس لاکھ ہیں اس وقت ملک کے اندر اگر وہ زیادہ اپنی پچھلے سال سے زیادہ بجلی استعمال کریں تو ان کو بھی پچاس فیصد چھوٹ دی جا رہی ہے ایکسیس انکریمنٹل یوز پہ تاکہ جو ہمارے پاس ایکسیس کپیسٹی ہے اس وقت بجلی کی وہ ان کو مہیا کی جا سکے اور ساتھ ہی ہم انکریج کر رہے ہیں کہ جو انڈسٹریل ایکٹیوٹی کر رہا ہے وہ کمرشل کنیکشن سے انڈسٹریل کنیکشن میں آئے اور جو انڈسٹریل کنیکشن کے فوائد ہیں وہ اٹھائے جائے البتہ انہی چیلنجز کو ہم اور بہتر طریقے سے پاور سیکٹر کے ساتھ کورڈنیشن کے ساتھ چلائیں گے دوسرا سوال آپ کا تھا کریڈٹ کا ریٹ آف ریٹرن دیکھیں بغیر زمانت کے کرزے اور چھوٹے مایکرو فانیس ایک کرزے تو بہت مہنگے ہوتے ہیں اس وقت جو ہم دے رہے ہیں دیں گے اس کے تحت وہ نو فیصد پہ ہوگا